بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں اسلام آزائد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک اور یوٹیوب چینل ناجرین اگرام اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی ہیں سلطان فیاض صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں تریکلہ بیک کے ترجمان اور صحافی ان کے پرسن ہیں ڈاکٹر یاسن ملک صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت دیا سلطان صاحب آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے آپ کی طرف آئیں گے تریکلہ بیک پاکستان آئندہ الیکشن میں آپ کو ان ہوتی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ کرین سے ملے جلے نشانات وہ بھی نظر آ رہے ہیں اس حوالے سے کیا سٹیٹجی ہے آپ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں ضرور قیمہ کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آن پر آپ دونوں ازاد کا بہت شکریہ شکریہ بکیار بھائی کے بھی شکریہ اس حوالے ایسا ہی ہے کہ جب آپ بات کریں کسی بھی الیکشن کی تو اس کے میل جھول کے آتے رہتے ہیں نشانات اور یہ ہی ہوتا ہے کہ دوسری پارٹیوں کو دوسرے نشان لینے والے کنفیوز کر سکیں لوگوں کو اس حوالے سے تو یہ چلتا رہتا ہے اور انشاءاللہ ہی طریقہ لبیق پاکستان آپ کو ہر سیٹ کیو پر پنجاب پروشن ہے پنجاب ہو سندھ ہو کے پی کے ہو گلوچستان ہو اس میں سبائی سیٹوں پہ بھی اور انشاءاللہ قومی اسمبلی کی سیٹوں پہ بھی انشاءاللہ ہر سیٹ پہ کیری ڈیٹ ہمارے آرموس پائنلائز ہیں اور آپ کو انشاءاللہ طریقہ لبیق پاکستان نظر آئے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے سلطان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں طریقہ لبیق پاکستان آئندہ الیکشن میں ان ہوگی یا یہ طریقہ انصاف اور طریقہ لبیق کیا پوزشن دیکھنے ہیں ان کی ان تو ہوگی الیکشن تو لڑیں گے ظاہری سی بات ہے اس میں تو کوئی مسئلہ والی بات نہیں نظر آرہی الیکشن تو لڑیں گے ان پہ کوئی اسی پابندی نہیں ہے اس وقت اور معاملات ان کے ٹھیک ہیں اور ہر طرف ان کے تو آپ کو بتا ہے معاملہ ٹھیک ہی ہوتے ہیں اور کہاں سے وہ چلتے ہیں تو وہ تو ہوں گے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اس میں کوئی کولم نہیں کی اچھا طریقہ لبیق پاکستان کے حوالے سے سیاسی منظر نامہ جو ہے اس حوالے سے تھوڑا سا میں آپ سے بات کروں گا سلطان صاحب آپ اس سے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ طریقہ لبیق پاکستان کو آپ سیاسی جماعت نہیں مانتے اس کی وجہ کیا ہے وہ خود ہی سیاسی جماعت نہیں ہے نا دیکھیں ان کا کوئی بھی ایک کام جو ہے وہ سیاسی جماعت والا نہیں ہے ان کا جو ایک مقصد ہے جو ٹارگٹ ہے وہ کچھ اور ہے ان کے جو مقاصد ہیں وہ کچھ اور ہے ان کا مقصد سیاست نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا کیونکہ آپ پچھلا جتنا بھی ان کا ریکارڈ ہے وہ اٹھا کے دیکھ لیں وہ ایک مذہبی پریشر گروپ ہے جو کہ اپنا پریشر بنانا چاہتا ہے جو کہ مذہب کے نام پر سیاست کرتا ہے مذہب کو بیچتا ہے یہ جو لوگ ہیں آپ کو جو نظر آتے ہیں آپ ابھی فون اٹھائیں ان میں جتنے میں نام لیتا ہوں فروک الحسن اس کو فون کریں اور اسے کہیں کہ جناب ہم نے نا رکھی ہے ناموسر رسالت کی اوپر کوئی محفیل ہے یا ناموسر رسالت کی اوپر جو ہے نا کوئی ہم نے کانفرنس رکھی ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ کو وہ ریٹس بتائیں گے ان کے مینجر کے جناب فروک الحسن سب اتنا پیسہ لیں گے اور جناب وہ پیسے لیتے ہیں اور اسی طرح سے یہ محفلیں پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں اب ذرا یہ ان کی تنظیم پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے تو ان کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا مقصد ہے اس طرح سے محفلیں پڑھنا اس طرح سے جو ہے اپنی کانفرنسیں کرنا اور وہاں سے پیسے کمانا کون سی سیاسی جماعت ہے عمران خان سے ہزار اختلافات بہت میں ان پہ تنقید کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل پہ جو ہے وہ اکثر آ کے نیچے یہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ نولی گئی ہیں آپ فلانے ہیں لیکن عمران خان بھی دیکھیں آپ ثابت کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں پہ گیا ہو یا شاہ محمود پریشی کہیں پہ گیا ہو اور اس نے پیسے لیے ہو پیسے لے کے جا کے سیاسی تقریب کی ہو تو میں آپ ابھی کال کرتے ہیں یہ فاملہ ہی نہیں ہے کوئی کال کر لیں امینی صاحب کو کال کر لیں کسی کو بھی کال کر لیں وہ آپ کو ریٹ بتا دے گا جو صاحب کیا حقیقت ہے جو الزام سخدان صاحب نے لگائے کہ واقعتاً پیسے لے کر تریکلے پیکٹے جو رہنماں ہیں وہ شرکت کرتے ہیں میفلوں میں اچھا اسامہ بھائی مجھے ٹائم آپ دیں گے ایزی ہو کے سوال کے حوالے سے میری بات توکی ہے آمد پہلے سن لیجئے آپ پھل کے بات کریں ہاں جی میں کسی ذاتی اداوات کی بنا پر آپ کے ساتھ یہاں پر شو نہیں کر رہا میرا بھائی جو ہے جو اس کا نام مکتیار یقین ہے آپ نے اس نام بتایا جنرلیس کبھی دوسری پارٹی کے حق میں بول کیسے سکتا ہے یہ مجھے بتا رہے ہیں کہ فلاں امران خان صاحب امران خان کا تو ان سے سوال تھا ہی نہیں تو یہ اس کو کہاں پر لے کر آئے گے اور یہ بچارے لاہور میں بیٹھوں ہیں میں یہاں پر سامعباد میں بیٹھا ہوں پوری دنیا میں جس نے سب سے زیادہ چندہ اکٹھا کیا پوری دنیا میں جس نے سب سے زیادہ پیسہ اکٹھا کیا دین دنیا کو اکٹھا کر کے پہلے اس نے دین اکٹھا کیا کہ شوکت خانم جو ہے وہ ایک نیک کام ہے بین بیٹی جو ہے اس میں آگے بڑھیں پھر اس نے یہ جو جنورسٹی بنائی ہے اس کے لیے کترہ فنڈ اکٹھا کیا پھر یہ ابھی تک فنڈوں کی پردوار ہے وہ اور فنڈوں پر ہی زندہ ہے وہ اس کے دوست یار اس کو کپڑے بنا کے دیتے ہیں اس کے دوست یار اس کے گھروں کے بڑھیں کے بل اٹھاتے ہیں وہ جہازوں پہ جگین ترین کے سفر کرتا تھا وہ علیم خان کی گاڑی پہ سفر کرتا تھا ایک سو دس چیزیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں میں اس کے کلوز ترین لوگوں کا بڑا کلوز ترین تھا اور یہ فضول کا لوجک مت دیا جائے کسی بات پہ کہ وہ دودھ کا دھولا ہوا ہے میرا کیونکہ وہ ٹوپک نہیں ہے فاروق الحسن صاحب ہمارے قائد ہیں ہمارے قائد موتروں کے بیترین ساتھی ہیں میرے پیارے بھائی ایک آڈیو مجھے دکھا دو ان کے مینیجر کی ان کی کسی بندے کی ختم نبوت پہ ہم لوگ بولیں گے ہم دین دنیا اور سیاست کو اکٹھا لے کے چلیں گے کیونکہ میرا پیارا پاکستان جس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے اگر تم یہ کہو گے کہ سیاست کو مذہب سے علیہ دا کر دو تو نہیں مانے گے اگر تم کہو گے کہ دین کا استعمال کر رہے ہیں تو میرے بھائی دین کا استعمال تو پھر کریم آقا کہ آپ نے تو اللہ کا استعمال کر کے سارے مسلمانوں کو اکٹھا کیا پھر آقا کریم کی شان کوئے حوالے سے ہم پہ ازام لگا لو کہ ہم ان کو اکٹھا کرتے ہیں جوک صاحب سوال تو یہ ہے نا سیمپل سوال یہ ہے جوک صاحب سیمپل سوال ان کا یہ ہے کہ کیا رین ماہ پیسے لے کر شرکت کرتے ہیں آپ رنائے کرتے ہیں یا اس کو تسلیم کرتے ہیں میرے بھائی بکواس تنین یہ بات ہے پوری پارٹی کے قائدین کونے کونے چپے چپے جاتے ہیں اس نے کرپشن کیا تو اتنی سے الزام لگا اتنا ہزار والا پر میرا ہزار والا لگا شکر الحمدللہ اس نے یہ الزام نہیں لگا کہ اس پارٹی نے سڑکے دو نمر بنوائی ہیں اس پارٹی نے کرپشن کیا اس پارٹی نے یہ کیا اس پارٹی نے مدارس کا پیسہ کٹا کر کے گایا ان کے پاس الزام ہے بھی تو یہ ہے کہ یہ چیف بیار جاتے ہیں تو اپنا پٹرول اور ڈیزل کا مانتے ہیں مینکل کو پڑا کے آپ سب واپس آپ ہیں آپ کی طرف واپس ہیں یہ ٹائم ڈیوائیڈ کریں میری بات کو بھی ہوگی اسامہ بھائی میری بات پوری ہوگی چیئے آپ سنیں گے بات سنیں گے آپ انہوں نے فرما دیا کہ پہلے تو یہ ہیں کہ یہ کہنے والے کون ہوتے ہیں بھائی میرا اوٹ کے کہہ دے کہ یہ مزیبی پارٹی ہے یہ سیاسی پارٹی نہیں ہے مجھے بتائیں کہ پچھلے پچھلے الیکشن میں تیسری لارجس پارٹی یہی تھی پچیس لاکھ سے زیادہ بوٹ لیا ایم کیوں جو آج سے کتنے اٹھا پہلا سیاست کری اس کے بوٹ اکٹھے کر کے مجھے بتائیں کتنی ہے وہ سیاسی پارٹی ہے دوسری جو پارٹی ہے باقی پارٹیوں کے کتنے تھے پاکستان کے ساتھ ہر اس لبرل کو تکلیف یہ ہے کہ یہ پارٹی مذہب کی بات کرتی ہے یہ کریم آقا کی نموز کی بات کرتی ہے پلے نہیں دیلا ملا ملا ہو آؤ بیٹھو سنو فضول کے فرقے لگتا ہے فضول کے فرقے لگتا ہے فضول کے فرقے لگتا ہے دائم دیوائیڈ کر لینا فضول کے فرقے لگتا ہے دینی پارٹی پراؤلی محسوس کرتی ہے میرا پورا حسل ہے آپ کی طرف میں واپس آ جاتا ہوں سلطان صاحب آپ نے الزامات لگائیں آپ کے پاس کچھ ثبوت ہے تو منزر احام پر لاسکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں آپ ابھی کال کر لیں میرے پاس دوسرا پون نہیں ہے ورنہ میں ابھی کسی بھی ان کے عالم کو پون کر لیتا اور آپ کو بھائی کہتے ہیں یہ بھائی کہتے ہیں دائم کو کے دوران آپ دوسرا پون میں لہتا ہوں آپ دوسرا پون 먹وات لیں آپ دوسرا پون بنگوات لیں آپ ساب دچساب درکساب وہ نہیں پولے team سلطان صاحب آپ کے پاس نہیں ہے الزامات نہیں ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ طریقے لبائی کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے ایک ووٹ بینک رکھنے والی جماعت کو آپ کیسے کہہ سکتے کہ سیاسی جماعت نہیں ہے آپ یہ ہفاظ واپس رہ سکتے بھائیہ میں یہ کہہ رہا ہوں میں ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہوں بھائی یہ کہہ دیں کہ جناب تحریک لبائی کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ محفل بندے کے پیسے نہیں لیتا پھر میں ثابت کر دیتا ہوں اور یہ بتا دیں کہ یہ ثابت کرنے پر یہ کیا کریں گے اور یہ میرا کوئی مقصد یہاں پر بیٹھ کے بھائی سے لڑائی نہیں کرنا اور تعلیم و تربیت آپ ان لوگوں کی آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کمٹس میں بھی اور ابھی بھی بھائی بھی جو تو تو کر کے بات کر رہے تھے اور یہ مذہب کے نام پہ ویسے تو سیاست کرتے ہیں لیکن آپ کمٹس باکس میں جا کے ان کے کارکنان دیکھ لیں لوگ کو کالیاں دیتے ہیں اور ابھی بھی میری طرف آزان ہو رہی ہے میرا خیال ہے کہ توری دیر بعد ہم واپس آتے ہیں چلیں میں ڈوک ساب سے بات کر لیتا ہوں چلیں آپ سلطان صاحب ازی ہو جائیں میں ڈوک ساب سے بات کر لیں کہ ڈوک ساب بورڈ بینک تری کے لئے بیک ہے یہ ہم تسلیم کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت سروے کے مطابق ہے کچھ لو کہتے ہیں کہ پہلی بڑی جماعت ہے تو اس طرح سے ویسے یہ جو سیاسی جماعت ہے وہ تو نہیں لیتے رہے نماز جل سے جلوس کے پیسے اگر تری کے لئے بیک پاکستان کے اگر وہ الزام لگا رہے ہیں اس سوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ثابت بھی کر دیتے ہیں اگر ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کا کیا لگا کیا اس سوال سے کہیں گے پھر اس سے پھر آپ دیکھیں گے پھر اس سے پھر اس سے لے گا سب سے پہلی مس گائیتس ہی یہی ہے دینی جماعتہ اور دین والے لوگوں کا سیاست سے کیا کام دین اور سیاست کو الگ کر سکتے ہو بطور مسلمان تم کیا ایک تمہیں مذہبی بندہ حافظ قرآن و مبلہ کے اسلام پسند ہی نہیں ہے کہ وہ آئے اور بجیر اعظم نے کیا تمہیں دینداد لوگ گاڑی والوں سے اتنی نفرت ہے کہ تم نہیں چاہتے کہ وہ آئے تمہیں رنمائے کیا تمہیں صرف ان کو جناسوں پہ چاہیے صرف وہ تمہیں نکاؤں پہ چاہیے جو مراتوں پہ چاہیے کہ تمہیں نکاؤں پہ چاہیے کہ وہ تمہیں صورت کے بارے میں بتا سکیں کہ وہ تمہیں کاروبار زندگی کے بارے میں بتا سکیں کیا کہیم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنمایا تھا کہ جو مولوی ہے وہ صرف مسجد تک جنازوں تخرے ان لوگوں کو آج بیس بھی صدی میں بیٹ کر یہ طبیل باتیں کرتے ہیں یہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں فضول کے لبرل من کے یہ چاہتے ہیں دیاری والا یہ چاہتے ہیں مذہبی بات کرنے والا ان سے دور ہو جائے کیوں کیونکہ یہ مذہب کے پیروکار بھی ہیں یہ نام کے مسلمان ہیں بڑی مادت کے ساتھ یہ نام کے جو مسلمان ہیں ان کو یہ قبول ہی نہیں ہے کہ ان کی کاروباری زندگی میں معاملات زندگی میں ان کے حل عمل میں دین کی انگولمٹ ہو ہم بڑے خوشی سے کہتے ہیں بڑی دلیل سے کہتے ہیں کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام وہ جو ساتھ موجود تھے حضرت مولا علی حضرت صدیق اکبر آپ سب جو موجود تھے ممبر رسول پہ بیٹھ کے آپ لوگ اپنے جو تھے صحابی رسول تھے یا باقی مسلمان تھے ان کو بتاتے تھے کہ کس طرح ہم نے administration کرنی ہے کس طرح ہم نے سچ بولنا ہے آپ کے ایک بات سے مجھے استلاف ہے یہاں پہ آپ نے کہا کہ یہ نام کے مسلمان ہیں ہم تو نہیں دلوں کے بیت جانتے ہیں دلوں کے بیت جاننے والی اللہ پاکی ذات ہے کسی کو اسلام مسلمان کا لیبل دینا نہ دینا ہمارا یہ فرضی سلطان صاحب آپ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے میں پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ نے علامہ صاحب کا نام لے دی ڈاکٹر صاحب صرف دو منٹ دیجئے گا آپ نے علامہ صاحب کا نام کو کیوں کیا علامہ فروقل حسن صاحب کا آپ کے پاس کچھ ثبوت ہوگا آپ ایسے بھی اوپن کہہ سکتے تھے علامہ فروقل حسن صاحب سے ٹیم کو کالز کی گئی ہیں میرے سامنے علامہ فروقل حسن صاحب سے ٹائم لیے گئے ہیں میرے سامنے علامہ فروقل حسن صاحب ڈیلز کرتے ہیں میرے سامنے علامہ فروکل حسن صاحب کو کالز کر کے بقاعدہ طور پر بلایا گیا ہے اور ان سے بقاعدہ پیسے دیئے کہے ہیں جن لوگوں نے ان کو پیسے دیئے ہیں اور یہ علامہ صاحب کو پون کر کے پوچھ لیں وہ اس بات کی طویل دیں گے کہ جناب میں پیسے لیتا ہوں بلکل میرا یہ کام ہے میں محفلیں پڑھیں میں تقریریں کرتا ہوں پیسے لے کے کرتا ہوں اور مجھے میری انکم وہیں سے ہے سب کچھ ہے اور یہ جناب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لیتے ہی نہیں ہیں تو وہ ان کا سارا جو مجھے یہ بتا دیں کہ علامہ فروکل حسن صاحب کی اور کون سے بزنسٹیز ہیں جہاں سے وہ پیسہ آتا ہے علامہ فروکل حسن صاحب اور کون سی جو کام آپ کو میاں نواز شیف صاحب نے لفافہ دیا تھا آپ کو میاں نواز شیف صاحب نے لفافہ دیا تھا یاد ہے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں آپ کو میاں نواز شیف صاحب نے لفافہ دیا تھا ہاں دیا تھا بالکل دیا تھا مان گئے ہیں ہاں مان لیے عمران خان صاحب آپ نے آپ کو لفافہ دیا دیا سب نے لفافے دیئے بھائی کوئی مسئلہ والی بات ساد رضوی صاحب کی طرف سے آپ کو لفافہ ملا میں کبھی بھی نہیں لوں گا میں لانت کرتا ہوں ایسے مذہب کے نام پہ پیسوں کو میں مذہب کو بیچنا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں آپ نے پھر عمران خان اور نواز شیف سے لفافہ کیوں لیا میں مذہب کے نام پہ پانی بھی نہیں پیوں گا بھائی میں جنرلیسٹ ہوں انہوں نے مجھے پی آر انہوں نے کروانی تھی اور ایک دو ان کی ایکٹیوٹیز تھی شوکت خانم کے سلسلے میں تو میں نے ان سے پیسے لیے اور کمپینز کی تو فروکل حسن صاحب کا بھی یہ کام ہے بھائی وہ کرتے ہیں فروکل حسن صاحب جو ہیں وہ تحریک لبائک بننے سے پہلے بھی یہی کام کرتے تھے اور اب بھی کرتے ہیں اور ان کو اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے بلکہ ان سے سوال ہوا یہ تو انہوں نے ایک حدیث پڑھ کے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چالیس حدیثیں چالیس بکریاں دے کے کسی صحابی نے دم کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو صحابی ہیں وہ پیسے لے کے مذہب کی خدمت کرتے رہے ہیں دم کرتے رہے ہیں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے ہم پیسے لیتے ہیں اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ لیتے ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں وہ جائز قرار دے رہے ہیں وہ تاوالیل پیش کر رہے ہیں وہ تو جائز ہو گیا صحافی کیوں لیتا ہے لفافی یلو جنللزم کیوں ہے پاکستان میں میں ایک منتے سامنہ مجھے کہ دو منتے بول رہے ہیں یا دو کے روکس اب آپ کی طرف فانگ آئیسی پر بات کریں گے ان کو جواب دے نہیں نہیں آپ کر لیں سلطان صاحب کریں بات یلو جنللزم کیوں کر رہے ہیں پاکستان میں یلو جنللزم بلکل نہیں ہونی چاہیے جو لوگ بیٹھ کے جماعتوں کو پرموٹ کرتے ہیں ایسے اس قسم کا شدت پسند گروپس کو پرموٹ کرتے ہیں اور لوگوں کے پی آر اوز بنے ہوئے اور اپنے آپ کو صحافی لکھواتے ہیں صحافی اور پی آر او میں واضح فرق ہوتا ہے اگر کوئی شخص بیٹھ کے کسی پارٹی کی واضح طور پر لائن بھی لے رہا ہے اور پھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جنللزم ہے صحافی ہے تو اس پر اس کی صحافت پر لانت ہے ایسی صحافت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسی صحافت جو ہے نہیں ہونی چاہیے بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے ان کو اٹھا کے اندر پھینکنا چاہیے اور اسی طرح سے اگر کوئی شخص مذہب بیچ رہا ہے تو اس میں بھی لانت ہے اور اس کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے یہ جو لوگ ہیں نا اگر یہ مذہب کا نام استعمال نہ کریں تو یہ اس طرح کے بہت سارے مدرسوں سے پڑے ہوئے سٹوڈنٹس بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے بیٹھ کر وہاں پہ مدرسوں میں دال سے روٹی کھاتے ہیں اور یہ بی ایٹس میں جو گھومتے ہیں گاڑیوں میں بڑی بڑی میں گھومتے ہیں یہ کہاں سے آگئی ہیں کون سے ان کے کاروبار ہیں یہ مذہب کے نام سے پیسے نہیں ہے اور بھائی کہہ رہے ہیں پیسے نہیں لیتے یہ جو بی ایٹس اور پرادو کسی چاہنے والے نے گفٹ کر دیا ہوگا ہے نا اس طرح سے سب یہی کہیں کہ مجھے گفٹ کر دیا مذہب کا جب آپ نام کر رہے ہیں بھائی کوئی بزنس مین جب آپ کو کب دیتا ہے گفٹ جب آپ کوئی اس کا کام کر کے دیتے ہیں نا اس لیے اسے بغیر گفٹ نہیں دیتا وہ پیسے اگر آپ اتنے بڑے ہی ہیں یہ ابھی بہات کر رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی حضرت عمر کی اور تمام ان لوگوں کی وہ تو جب دور اقتدار میں بھی تھے تو ان لوگوں نے جو خجوریں کھائیں ہیں کیا اس دور میں مالدار لوگ نہیں تھے کیا وہ توائف نہیں بھیجواتے تھے کیا وہ ان کو توفے نہیں دیتے تھے کیا حضرت عمر کو جو ہے وہ مصر کے جو بادشاہ نے توائف نہیں بھیجوائے تھے مہنگی ترین خوشبویں نہیں بھیجوائی تھی حبشاہ یا مصر کا تھا میرے ذہن میں سے ملک کا نام انہوں نے وہ خوشبویں وہاں ہی پر گرا دیتی اور یہ گاڑیوں بھی جھوٹے بھی لیتے ہیں ان میں گھومتے بھی ہیں سب کچھ کرتے ہیں پیسہ بھی لیتے ہیں تقریروں کے پیسے بھی لیتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں اور پھر بعد میں مثالیں بھی ان کے دیتے ہیں یار یہ اسلام نہیں ہے یہ مدد نہیں ہے باقی پولیٹیکل پارٹی ہوتا ہے پولیٹیکل پارٹی کے فنڈنگ ہوتی ہے یہ تو معاملات ہوتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں مجھے سے سوال کی ہے پارٹی کے فنڈز ہوتے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی نون لگ چل رہی ہے ایک کلیکٹنگ ہوتی ہے رہنماؤں سے ہوتی ہے یہ ایک نظام ہوتا ہے یہ تو نہ کہنا کہ تحریک لبائی کو ووڈ دے کے جنت کی ٹکٹیں کٹوائیں جنت میں جائیں یہ کریں اور وہ کریں جنت ان کے باپ ہی ہے جنت دینے والے یہ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈاک ساب ڈاک ساب ڈاک ساب یہ واقعی ماں ٹھیک ٹی ایل پی کو ووڈ دے دے تو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے ڈاک ساب ڈاک ساب یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ ٹی ایل پی کو ووڈ دیں تو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے ڈاک ساب یہ فضول بات ہے ایسے لوگ جو ہیں مسلمان ہیں ڈاک ساب بات کریں ڈاک ساب ڈاک ساب بات کریں ڈاک ساب کی طرف آتا ہوں ڈاک ساب واقعی یہ ٹھیک ہے ٹی ایل پی کو ووڈ دیں تو جنت کا ٹکٹ مل جاتا ہے یہ بکواس ترین باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی ہے کیا اس کو ٹی ایل پی کا ویشن ہی نہیں پتا اس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ٹی ایل پی کا مقصد کا ہے یہ فضول کی باتیں وہ جو فیس بک پر لکھی ہوئی ہیں وہ کر کے آکے ہمارے سامنے بیٹھ گیا اور مجھے کو عزیب ہو رہا ہے یہ ملے کی لینگویج یوز کر رہا ہے درستر کی بات سن لے درستر بات سن لے میری پہلے بات سن لے کہ ہوں کہہ رہا ہو کہ میں نے نواز شریف سے پیسے لیے میں بڑا سینہ چھوڑا ہو کے بولتا ہوں میں نے انران خان سے پیسے لیے میں بڑا سینہ چھوڑا ہو کے بولتا ہوں ایسی صحافت پہ 110 پار نہیں دو ہدار بار لانت ہے اگر میں تمہارے لیول پہ آکے بات کروں تو اس کے علاوہ آپ نے پھر وہی بات پھر ارن بھائن شاہ کرے ہو فروح صاحب کو قال ملا ہو ا کہ جب کو قال ملا ہو ابھی کیاپ جب ایسی ہو رہا ہے اگر سلیہ سنے کے بعد وہ تک ہوتا ہے آپ کو آپ کو آکے رہے ہیں پھر اس نے کاؤ جی یہ طریقے لبیک وی ایٹ بھائی شکلیں ہوتی ہیں وی ایٹ والی لوگ بیسے نہیں آکے وی ایٹ دے جاتے ایک اور دیکھیں مطرم رہے ہیں میر رہے ہیں منسٹر رہے ہیں کسی کیا بزنس مین کا کام کریں گے کسی کیلئے دعا ہی کریں گے نا پھر وہی بات ہے کہ کوئی آ کے دیتا ہے تو پھر دیتا ہے یہ نہیں ہے کہ تم کرپسن کا الزام ہم پہ تب لگاؤ کہ ایک منسٹر ہمارا رہا ہو بھائی آم کا کوئی بندہ اکدار میں نہیں رہا جب ہماری کو پاس کوئی سیٹ رہے ہیں اسی طرح سے ہی دور سے پیارے ہیں دن کے نام پر کسی نے کھائی آتا بھائی ہم نے ددہ کے دھوڑا بجائے دن کے نام پر کٹھے کرنا پوائنٹ بات کرے نا سلطان صاحب پوائنٹ بات کرے دو گھنٹے سے بہت رہا ہے فضول کا میں سون رہا تھا تو آپ کے لوگ رہے ہیں جب ایک سکتا موکتا ہے اس کو ایک ہی بات بولیں کہ یہاں پہ آڈیو کال دکھائے ویڈیو کال دکھائے اس نے سپیسپک چیز ہیٹ کی ہے کہ وہ ختم نبور پہ جاتے ہیں پیسے لیتے ہیں بھائی میرے سامنے کال ملا تو انہیں کہا کہ بھائی جان آپ انہیں لاہور میں آنا ہے آپ کے پاس ٹائم ہے وہ کہیں گے جی ٹائم ہے پھر وہ کہیں کہ پیسو بھی دیمان کرنا ہے تو پھر آؤ ادھر میرے سے بات کرو پھر مجھے وہ پروت کرو اہم اے فضول کے جھوٹے ساری باتیں یہ جھوٹی کر رہا ہے اس کو قائد مہترم کی گاڑی سے تکلیف ہے تو کیا قائد مہترم اپنی گاڑی بدل لیں اس کو مذہب کے نام پہ تکلیف ہے اس کو دین کے نام پہ تکلیف ہے اس کو بیسیکلی تکلیف یہ ہے کہ دین اسلام یہ بہلا بندہ ہے میری جنرلس لائف میں جو اپنے آپ کو کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھائی میں پیسے لیتا ہوں میں پیسے لیتا ہوں لیکن فلاں 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 سے پیسے لے تو فلاں سے پیسے نہیں لوں گا پائی تیری بات ہی نہیں ہے کہ وہ تجھے پیسے دیں وہ تجھے پیسے دیں کیوں اور وہ پیسے نہیں دیتے نہ ہن کا حرام کا کمائے ہوئے نہ وہ حرام کماتے ہیں یہ تو دو نمبر لوگ ہیں نوازشری ساری زندگی پلوں کے وہ کمیشن کھاتا کر رہا ہے امران نیازی ساری زندگی لوگوں کو بزنس مینوں سے جمع کرتا رہا ہے وہ تو پیسے دے سکتا ہے کہ آج دے مہترم پیسے اس لیے نہیں دیتے نہ دیں گے پیسے کہ وہ ہمارا تھوڑا کوئی حرام کا کمائے ہوئے یا ہمارے پاس تھوڑا کوئی ایسا سسلے ہے کہ ہم پیسے پجھول کے دیتے رہے سلطان صاحب پروگرام چھوڑ گئے ہیں شاید چھوڑ کے چلیں گے وہ مجھے لگتا ہے کہ پروگرام چھوڑ گئے ہیں شاید نوازشری صاحب کی باتیں شاید زیادہ تلق تھی زیادہ گرمہ گرمی کر دی بات تو وہ ٹھیک ہے اگر آپ کو الزماز لگاتے ہیں آپ کے بعد ثبوت ہونا چاہیے بغیر ثبوت میں تو الزماز نہیں لگا رہے بہت سنے میری اللہ کو عزے ناظر سے رکھے بتائیں آپ نے کبھی کسی سے پیسے لیوں میں نے تو کبھی کسی سے لفافہ نہیں پکڑا نام میرا ایسا کالیبر ہے کوئی ایک بندہ بھی پورے پاکستان میں کھڑا کوئی کہہ دے کسی سیاسی پارٹی سے میں نے ایک روپیہ بھی لیا ہے تو میرے لیے انشاءاللہ میں جنللزم چھوڑ دوں گا میرے لیے حرام ہے روٹ سب آپ کی طرف سیگنل ایشو ہے میرے حرام سے چھوڑ کے جانا بنتا ہے نہ اس کے پاس ایویڈنس تھے نہ کوئی ایویڈنس نہیں کا کال کا نہ اس کے پاس باکتوی ایویڈنس تھا اس کے پاس پزول کے لوجک تھے فیس بوپے وارکا پوری ملے کے بچے جو بیٹ کے گھٹکو کر رہے ہوتے ہیں آپ بڑے ملے عزت ہیں میرے لیے بھائی ہیں میرے بڑے اچھے جنللسٹ ہیں تو آپ گرمز کم ان جنللسٹوں کو لے کر آئیں جو رشپک کو یہ سمجھے نہیں کہ فلان سے پیسہ ملے وہ علانت کا تھا فلان سے ملے تو بڑا اچھا تھا اور فلان کی پیسے پر علانت بیٹھتا ہوں تمہاری بات کہیں تمہیں پوچھتا کون ہے تمہیں تو اسامہ ادا کہنا چاہیے جس نے آکھا ہمارے سامنے سوالوں کے جواب دے میں اپنے دوستوں سے بھی سین بزارش ہے کہ میرے بھائی دین مذہب سیاست کے لیے ضروری ہے کیونکہ دین سیاست کے ساتھ ہے آج لوگ مذہب کے نام پہ ووٹ ڈالیں گے کم از کم بریانی کی بلیٹ تھا کہ تو نہیں ڈالیں گے آج اگر لوگ اس لیے ووٹ ڈالیں گے کہ میرے میرا جو ام پی اے ہے میرا جو ام اے ہے وہ امام مسجد ہے وہ اچھا کارباری ہے امانتدار ہے وہ بے ختم انبور کا پیرا دینے والا ہے وہ جناب دنگوار کے جب گستانہ واقعہ گستانہ واقعہ اس پر کھڑا ہونے والا ہے تو اگر اس نام پہ ووٹ دے گا تو تکلیف کیا ہے مسئلہ کیا بلہ بھی کیا بنانے کی پلیئر بیٹھ سب یہ تو بہت بڑا لبیں فکریہ ہے ہماری امام مسجد کی جوتی اچھی آجائے گاڑی اچھی آجائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تر سر ہمارے لوگ جو ہیں امام مسجد کو ایک غریب طبقے میں شو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ امام مسجد جو ہے وہ ترقی آفتہ شہری بنیں یا پھر ایک کریڈیبل خساف سے تیرے کپڑوں کے ساتھ وہ بیٹھیں مسئلہ یہ نا فیکٹ ہے ذہنوں کے اندر ایک ناسور ہے ٹھیک ہے ڈوٹ سب آپ کی طرف سنگل ایشو بھی ہے کافی پرابلم ہو رہی ہے تو انشاءاللہ نیکس پروگرام میں تمام ترسل رتیال پر دوبارہ بات ہوگی اسے کے ساتھ اپنے میزبان خسامہ زہرکتی کی اجازت